دوستو رضیہ سلطان یا رضیہ سلطانہ جنوبی ایشیا پر حکومت کرنے والی واحد خاتون تھی وہ سن بارہ سو پانچ میں پیدا ہوئی اور سن بارہ سو چالیس میں انتقال کر گئی وہ افغان غوری نسل سے تعلق رکھتی تھی اور دیگر کئی مسلم شہزادیوں کی طرح جنگی تربیت اور انتظام سلطنت کی تربیت بھی حاصل کی تھی شمس الدین التمیش سلطان کتب الدین ایبک کے ایک ترک گلام تھے ان کی ہونا ہری اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے کتب الدین نے انہیں پہلے اپنا دماد اور پھر بیہار کا صوبہ دار بنایا سن بارہ سو گیارہ میں التمیش نے کتب الدین کے بیٹے عرام شاہ کو تقت سے اتار دیا اور خود بادشاہ بن گئے انہوں نے تقریباً پینتیس سال حکومت کی اور رضیہ سلطانہ انہی کی بیٹی تھی رضیہ سلطانہ سن بارہ سو پانچ میں پیدا ہوئی ان کے آٹھ بھائی تھے لیکن والد کے سب سے زیادہ قریب وہی تھی کیونکہ ان کے زیادہ تربائی ریاست چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے جسے التمیش نے بہت پہلے محسوس کر لیا تھا رضیہ رنگ اور روب کے علاوہ بھی ہر اس حونر سے آشنا تھی جو حکمران بننے کے لئے ضروری ہو یہی وجہ ہے کہ التمیش نے ان کی پرورش انہی خطوط پر کی تلوار بازی گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم بھی دلوائی گئی نو عمری میں پردہ بھی شروع کروا دیا گیا التمیش نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا تو خاندان ہی نہیں پورے ملک میں چھے مگویاں شروع ہو گئیں کہ عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے التمیش کے انتقال کے بعد وسیعت پر عمل نہیں کیا گیا اور رضیہ کے بھائی رکن الدین نے تخت پر قبضہ کر لیا سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتون کی طرح رود ہو کر چوب کر جائیں گی مگر وہ عام نہیں تھی اس لئے سلطنت دہلی کے خاندان غلامہ کے بادشاہ شمس الدین التمیش نے جنہوں نے اپنے کئی بیٹوں پر ترجیح دیتے ہوئے رضیہ کو اپنا جانشین قرار دیا تہم التمیش کے انتقال کے بعد رضیہ کے ایک بھائی رکن الدین فروز نے تخت پر قبضہ کر لیا اور سات ماہ تک حکومت کی لیکن رضیہ سلطان نے دہلی کے لوگوں کی مدد سے سن بارہ سو چھتیس میں بھائی کو شکست دے کر تخت حاصل کر لیا کہا جاتا ہے کہ تخت سمالنے کے بعد انہوں نے زنانہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا اور مردانہ لباس زیب تن کر کے دربار اور میدان جنگ میں شرکت کرتی تھی رضیہ کے مخالفین نے جب دیکھا کہ دہلی کے عوام رضیہ کے جان حسار ہیں تو انہوں نے دیگر علاقوں میں سازشوں کے ذریعے بغاوتیں پھیلائیں سلطنت کی اہم شخصیات نے بھٹینڈا کے صوبے دار ملک التونیا کی قیادت میں رضیہ کے خلاف بغاوت کی رضیہ سلطان ان کی بغاوت کو چلنے کے لیے دہلی سے فوج لے کر نکلی مگر اس کی فوج نے رضیہ کے خلاف باغیوں کا ساتھ دیا رضیہ کا وفادار جرنیل امیر جمال الدین یاکوت مارا گیا رضیہ کو گرفتار کر لیا گیا باغیوں نے رضیہ کے بھائی معزود دین بہرام کو بادشاہ بنا ڈالا رضیہ کو اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ دہلی کا تخت حاصل کرنے کے لیے اسے مضبوط سارے کی ضرورت ہے اس لئے رضیہ نے بھٹینڈا کے گورنر ملک التونیا سے شادی کی تاکہ تخت تبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن جنگ میں انہیں شکست ہوئی رضیہ اپنے شور کے عمرہ جان بچانے کیلئے کیتھل یا کرنال کی طرف چلی گئی جہاں ڈاکو کے ہاتھوں دونوں میاں بیوی مارے گئے سلطان بہرام شاہ کے سپائی جو ان کی تلاش میں تھے ان کی لاشوں کو پہچان کر دہلی لے آئے انہیں پرانی دیلی میں سپرد خاک کیا گیا سر سید احمد خان کی کتاب اثار السنادیت کے مطابق دہلی کے ترکمانی دروازے کے اندر محلہ بلبلی خانہ میں دو قبریں ہیں ان قبروں کو رجی سجی کی درگاہ کا جاتا ہے یہ قبریں رضیہ سلطان اور ان کی بہن شازیہ کی ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی تختی نہیں ہے یہاں ہر جمعرات کو اور مذہب کے لوگ جمع ہوتے ہیں قبروں پر چراغہ کیا جاتا ہے لوگ منتیں مانتے ہیں فرنس خاندان غلامہ کی چوراسی سالہ دور حکومت میں چوتھا سلطان رکن الدین فیروز شاہ بنا جو کہ سلطان شمس الدین التمیش کا فرزند تھا لیکن اسے حکومت کی باگ دور سمالنے کے قابل نہ سمجھا گیا التمیش بھی اپنی اولادیں نرینہ کی ناہلی اور عیش پسندی سے مایوز تھا اس لئے اس نے دہلی واپس آنے کے بعد اپنی بیٹی رضیہ کو اپنا وارث نامزد کیا تو خاندان ہی نہیں پورے ملک میں چے مگویاں شروع ہو گئیں کہ ایک عورت حکمران کیسے ہو سکتی ہے رضیہ سلطانہ میں وہ سب خوبیہ پائی جاتی تھی جو کسی حکمران کے لئے لازمی تھی صرف ایک کمی گنوائی جاتی تھی کہ وہ مرد نہیں تھی لیکن اس میں تمام مردانہ صفات موجود تھی وہ بہدور دور اندیش ذہین و حسین ہونے کے علاوہ امور سلطنہ سے باکھوی واقف تھی التمیش اپنے تمام بیٹوں کی صلاحیتوں اور فراست پر رضیہ سلطانہ کی فراست کو اولیت اور اہمیت دے کر امور سلطنت میں بیٹی کے سولہ مشوروں کو اکثر رکات حرف آخر کی حیثیت دیا کرتا تھا اس لئے رضیہ کو جانشین مقرر کر دیا تھا لیکن التمیش کی وفات کے بعد عمرہ اور وزرہ نے اس کی وسیعت کے برعکس رضیہ کے بجائے رکنی دین فروز شاہ کو محض اس لئے حکمران بنا دیا کیونکہ وہ عورت کی حکومت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے سب کا خیال تھا کہ رضیہ عام خاتن کی طرح رو دو کر چھپ کر جائیں گی مگر وہ عام نہیں تھی فروز شاہ نے تقت نشین ہوتے ہی امور سلطنت پر توجہ دینے کے بجائے شہب الدین غوری قدب الدین ایبک اور باپ کی پیب بنا دولت کو گوئیوں بھانڈوں مسکھروں میراسیوں ناکالوں اور بزاری عورتوں اور شراب نوشی پر خرچ کرنا شروع کر دیا کاروبار حکومت میں اس کی والدہ شہ ترکان کا ہاتھ تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کا بیٹا عیش و عشرت میں پڑھ کر کاروبار حکومت سے بے پرواہ ہو چکا ہے تو اس نے التمیش کے نکہ میں آئی ہوئی عالی خاندان کی عورتوں کو نیہائی زلط اور رسوائی سے قتل کر ڈالا اور رضیہ کو پھانسی دینے کا منصوبہ بنایا رکن الدین کے خلاف بغاوت کے دوران رضیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے باغیو کے غروب کو شہ ترکان کے خلاف وقس آیا جس پر ایک حجوم نے شاہی محل پر حملہ کیا اور شہ ترکان کو حراست میں لے لیا گیا کئی رئیسوں اور فوج نے رضیہ سلطانہ کے سامنے سے تسلیم خم کیا بارہ سو چھتیس میں رکن الدین کے معذول ہونے کے بعد وہ تخت نشین ہوئی اور یوں رضیہ سلطانہ جنوبی ایشیا میں پہلی مسلمان حکمران بن گئی رکن الدین دہلی واپس چلا گیا لیکن رضیہ نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے ایک فوج بھیجی اور اسے قید میں ڈلوا دیا تخت پر بیٹھنے کے فوراں بعد رضیہ سلطانہ نے متعدد اہم تقرریاں کی انہوں نے خواجہ محضود دین کو اپنے وزیر آزم مقرر کیا اور انہیں نظام الملک کا خطاب دیا رضیہ نے ملک قطب الدین حسن غوری کو فوج کے انچارج مقرر کیا اس نے شاہ گریلو عہدوں پر اپنے وفاداروں کی تقرر کی ایک محصر حکمران ہونے کے ناتے رضیہ سلطانہ نے اپنی سلطنت میں مناسب اور مکمل امن و امان قائم کیا رضیہ سلطان نے تجارت کی حوصلہ افضائی سڑکے بنانے کوئیں خودنے اور ملک کے بنیادی دھانچے کو بہتر بنانے کی کوشش کی اس کے ساتھ انہوں نے سکول اکیڈمیا تحقیق کے مراکز اور عوامی لائبریریاں بھی قائم کی جس میں قرآن کے ساتھ قدیم فلسفیوں کے کام بھی شامل تھے رضیہ سلطانہ نے فن و ثقافت کے میدان میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور شائروں مسوروں اور موسیقاروں کی حوصلہ افضائی کی مشرق میں لکھنوٹی سے لے کر مغرب میں دیبل تک کے سب ہی عمرانے اس کے اختیار کو تسلیم کیا رضیہ کی پہلی عسکری مہم غیر باغیوں کے ذریعے رن تھمبور پر حملہ تھی اس نے ملک قطب الدین حسن غوری کو کہ وہ رن تھمبور مارچ کریں وہ ترک عمرہ اور افسروں کو قلعے سے نکال لے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں سے ان مسلمان قیدیوں کو ازاد کروایا جو التمش کی وفات کے زمانے سے مہا قید تھے ادھر انان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی رضیہ سلطانہ کو بہت سے اہم عمرہ کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا اس بغاوت کا علم جب عہد کے جاگردار ملک نصیر الدین کو ہوا تو وہ ملکہ کی مدد کے لیے آگے بڑھا تو باغی عمرہ نے اس کو قید کر کے اس کے لشکر کو منتشر کر دیا ملکہ کو جب حالات کا علم ہوا تو اس نے بہت دانش مندانہ انداز میں بغاوت کا خاتمہ کیا اس کے نتیجے میں یا تو باغی عمرہ مارے گئے یا پھر فرار ہو گئے لاہور کے حاکم ازاز الدین علم بغاوت بلند کیا تو سلطانہ نے اس پر لشکر کشی کی مگر ازاز الدین جنگ کے بجائے اطاعت کرنا مناسب سمجھا جس سے خوش ہو کر ملکہ نے ملتان کی حکومت بھی اسے سونپ دی لاہور کے حاکم ملک ازاز الدین اور بھٹینڈا کے حاکم ملک الٹونیا نے ملک یاکوت کی بیجر داخل اندازیوں سے تنگ آ کر جنگ کا اعلان کر دیا جب رضیہ تین اپریل سن بارہ سو چاریس کو دہلی پہنچی اور اس کو معلوم ہوا کہ الٹونیا نے اس کی خلاف بغاوت کی ہے وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ دہلی کے دیگر عمرہ اس کے خلاف سازش کرنے میں الٹونیا کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں رضیہ اور یاکوت بھٹینڈا پر حملہ کرنے کے لئے روانہ ہوئے تھے کہ دہلی میں انہیں باغیوں نے گھیر لیا جو عورت کی حکمرانی اور غرام سے تعلق کے خلاف تھے ابھی مار کا جاری ہی تھا کہ ملک الٹونیا کا لشکر بھی پہنچ گیا شدید لڑائی ہوئی رضیہ کے لئے وہ بڑا جانکن لمحہ تھا جب آنکھوں کے سامنے جمال الدین یاکوت کو مرتے دیکھا رضیہ کو بھٹینڈا ہی کے قلعے میں قید کر دیا گیا امکان یہی تھا کہ رضیہ کو قتل کر دیا جائے گا تاہم الٹونیا نے پیشکش کی کہ اگر وہ اس سے شادی کر لیں تو وہ جان بخشی کروا سکتا ہے رضیہ نے الٹونیا سے شادی صرف اس لئے کی تھی کہ زندہ رہیں پھر سے اپنا تخت حاصل کر سکیں کچھ ہی عرصے میں انہوں نے الٹونیا کو اس بات پر قائل کر لیا کہ دہلی کے تخت کی اصل حقدار وہی ہیں اس لئے ایک بھرپور حملہ کرنا چاہیے الٹونیا چوکہ انہیں بہت پسند کرتا تھا اس لئے مان گیا حملے کے لئے تیاری شروع کر دی گئی جو کافی عرصہ چلی خکڑوں جاٹوں اور ارد گرد کے زمینداروں کی حمایت حاصل کی گئی لشکر تیار کیے گئے اور پھر ایک روز حملے کے لئے روانگی ہوئی جس کی قیادت الٹونیا اور رضیہ کر رہے تھے معز الدین کے بہنوئی عزاز الدین بلبن لشکر سمت مقابلے کے لئے آیا شدید لڑائی ہوئی لیکن دزی اور الٹونیا کو شکست ہوئی اور انہیں فرار ہو کر واپس بھٹینڈا جانا پڑا بے چین اقتدار پسند اور جنگ جویانہ فطرت نے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا وہ دوبارہ بکری ہوئی فوج کو جمع کر کے دہلی پر حملہ آور ہوئی لیکن دوسری مرتبہ بھی بہرام نے اپنے بہنوئی عزاز الدین بلبن کے ذریعے رضیہ کو شکست دی رضیہ الٹونیا دونوں فرار ہو کر قتل کی جانب نکل لے میں کامیاب ہو گئے دونوں انتہائی تھکے ماندے اور بھوک سے نڈال ایک درخت کے نیچے سستا رہے تھے رضیہ نے کسی راہ گزر ہندو جاٹ سے روٹی اور پانی مانگا اس نے دوسرے ہندو جاٹوں کو اطلاع دے دی انہوں نے قیمتی لباس کی خاطر دونوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالا ابن بطوتہ رضیہ سلطانہ کے قتل کی حکایت یوں بیان کرتا ہے کہ رضیہ شکست پا کر جب بھاگی تو بھوک کے مارے بہت خستہ حال ہو گئی تھی اس نے کسان کو کھیتی کرتے دیکھا تو اس سے کھانے کو کچھ مانگا اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا اسے دیا جسے کھا کر وہ سو گئی وہ مردان لباس پہنے ہوئی تھی جب کسان نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اسے اس کے کپڑوں کے نیچے ایک مرقع قبہ نظر آئی اس نے جاننے کے بعد کہ یہ عورت ہے اسے قتل کر دیا اور اس کا لباس اتار لیا اسے کھیت میں دبا دیا اس کا گھوڑا لے لیا اور اس کے کپڑے بیچنے کے لیے بزار میں چلا گیا بزار والوں نے وہ کپڑے جب اس کی حالت کے برقص دیکھے تو خریدنے سے انکار کر دیا اور کوتوال کو خبر دی جس کی پوچ گچ پر اس نے رضیہ کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا اور انہیں اس کے مدفن پر لے گیا اس کے بھائی نے رضیہ کی لاش دہلی منگوا کر ترکمانی دروازے کے پاس بلبل خانے کے محلے میں بیچ فٹ کے ہیاتے میں سنگ سرک سے مقبرہ بنا دیا رضیہ کی بہن سجیہ بیکم عرف سجی کو بھی اس مقبرے کے ہیاتے میں رضیہ کی قبر کے ساتھ دفنا دیا گیا یہ مقبرہ ابھی رضی سجی کی درگاہ کے نام سے دہلی میں نہایت خراب و خستہ حالت میں مجود ہے رضیہ سلطانہ کی سوانے کی بنیاد بالی وڈ میں دو فلمیں بنی ایک انیس سو اکسٹھ رضیہ سلطانہ جس کے ہدایتکار اداکار جیہ راج نروپہ رائے اور کرن تھے دوسری فلم انیس سو تیراسی رضیہ سلطان ہدایتکار کمال امروہی اداکار دھرمندر اور ہیما مالی تھے دوستو کہتے ہیں کہ رضیہ سلطانہ کے زوال تباہی اور قتل کی سب سے بڑی وجہ ملک کی آقود حبشی غلام سے اس کی بیجا قربت اور ہواسے اقتدار تھی قتل کے وقت رضیہ با مشکل پچیس برس کی ہوگی یہ انہی دنوں کی بات ہے جب رضیہ کا ایک ہمدرد اور طاقتور نگران امیر قطب الدین جس کے باعث رضیہ کو نیاحت استقام اور تقویت حاصل ہوئی تھی دہلی سے رنت پور چلا گیا اس کی غیر مجودکی میں رضیہ کو سہولت اور کچھ ازادی سی مل گئی جس سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک ادنا امیر جمال الدین عرف یاکوت حبشی سے اتنے قریبی تعلقات استوار کر لیے کہ اسے امیر العمرہ بنا دیا آخر تعلقات کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب رضیہ گھوڑے پر سوار ہونے لگتی تو یاکوت حبشی اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھوڑے پر بٹھا دیتا وہ خود کو سلطانہ کے بجائے سلطان کے لوانا پسند کرتی وہ کہتی کہ سلطانہ کا مطلب ہے سلطان کی بیوی یعنی وہی دوسرا درجہ جبکہ میں تو خود سلطان ہوں چند روز بعد ہی کچھ سرکش گروہوں نے اس خیال کے ساتھ بغاوت کر دی کہ عورت آخر کتنی مضامت کر لے گی لیکن رضی نے نہ صرف بغاوت کو کچھلا بلکہ سازیشوں کا سیاسی سوچ بوت سے مقابلہ کیا جس پر سب کے دلوں میں اس کا روب تو پیدا ہو گیا تہم عورت والی پرخواش دور ہو سکی نہ حبشی غلام کی قربت حضم ہوئی وہ ایک بقاعدہ سلطان کے طور پر سامنے آئیں جنگ کے موقع پر جنگی لباس پہن اور تروال بھالے لیا خود جنگ میں شریک ہوتی انہیں مردوں کے ساتھ بہت بہدری کے ساتھ لڑتے دیکھا گیا انہوں نے تقریباً ساڑھے تین سال حکومت کی موسیقی